اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ براکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بہن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں قسمت اگر بدلی جا سکتی ہے تو وہ صرف دعاوں سے بدلی جا سکتی ہے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حضور دعا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذروع آپ کی دعائیں سن لیں آپ کی دعائیں قبول فرمالے جلدی قبول ہو جائیں تاکہ جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی مصیبت ہے وہ ختم ہو سکے آج آپ کے لئے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو الحمدللہ میں نے خود کیا میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ اگر کامیابییں مجھے ملی ہیں مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملی ہے میری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوئی ہیں میری حاجتیں پوری ہوئی ہیں تو یہ عمل سب سے بہترین تھا عمل تو سارے بہترین ہیں اللہ کا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زائع ہو جائے لیکن کچھ چیزیں جلدی اثر کر جاتی ہیں کچھ چیزیں زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں تو جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والی آئیکن کو پریس کریں کومٹس بوکس میں 41 ٹائم دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھتے روحانی طور پر اجازت ہے عمل کے بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش جو سنیک ویڈیو پر مجھے فولو کرتے ہیں اگر کوئی میرا بھائی یا بھین مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر سکے ایک تو ویڈیو پرائیوٹ کبھی کبھر چلی جاتی ہے ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن پرائیوٹ ہو جاتی ہے تو اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا سکے تو ضرور مجھے وٹسپ کی جائے گا عمل آسان ہے پبندی کرنی لازمی ہے یہ میرے کوئی بھائی بھین بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹائمنگ اس کی بہت ضروری ہے یہ جمعہ کے دن آپ نے عمل کرنا ہے نمازِ اثر سے نمازِ مغرب تک جس طرح آپ اتقاف پہ بیٹھ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ اتقاف پہ بیٹھ کر آپ کسی اور سے بات چیز نہیں کرتے خیال کرتے ہیں اپنی تنہائی کا اور اللہ کے سامنے دل جوئی سے فریاد کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمازِ اثر جب آپ ادا کر لیں تو جب نمازِ اثر ادا کر لیں تو آپ نے اٹھنا نہیں ہے چاہے آپ مسجد میں پڑھیں چاہے آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اگر مسجد میں بیٹھنا مناسب ہے کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ مسجد میں نماز پڑھ کے جو جنٹ سزرات ہیں وہ جلدی جلدی آپ اپنے اوفیسیاں گھر میں آجیں راستے میں بات نہیں کرنے تو آپ نے کوئی اچھی اغربتی اپنے پاس خوشبو کے طور پر لگا لیجئے گا پانی کا گلاس رکھ لیں تاکہ پانی پیاس لگے تو پانی پی لیں کیونکہ بعد میں اٹھنا نہیں ہے اب کسی کو بتا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں جی میں بیٹھنے لگاؤں یا بیٹھنے لگی ہوں پڑھنے کے لیے تو مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے تو آپ نے کعبہ شریف کی طرف مو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جنہوں نے گھر میں نماز ادا کی ہے میری بہنوں نے وہ بس وہیں بیٹھے رہے جائے نماز پر اور کعبہ شریف کی طرف مو کر کے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا شروع کر دینا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے وقت آپ کا جو دل ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھے اور آپ کو لگے کہ اللہ کی رحمت بس آپ کے پاس ہے اور آپ کو اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے آپ کی کہی ہوئی ایک ایک جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سن رہا ہے اس طرح پڑھنا ہے کہ دل بھی آپ کا گواہی دے تو جیسے ہی پڑھتے رہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اگر بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تھوڑا سا سائٹ بدل لیں لیکن بس بیٹھے رہنا ہے سائٹ بدل سکتے ہیں بار بار کوئی ایشو نہیں ہے آنکھیں بند کر کے کریں اگر آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں تو پوسیبل ہے کہ آپ کو زمین گھومتی ہوئی فیل ہو لیکن جو نہیں ڈریں گے ان کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پڑھا جا رہا ہے اس طرح تو آنکھیں کھول کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آنکھیں بند کرنے سے زیادہ دل جو ہی ہو جاتی ہے زیادہ دل لگ جاتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے پڑھنے کوئی ایشو نہیں ہے تب تک پڑھنا ہے جب تک مغرب کی ازان آپ کے کانوں میں نہیں آ جاتے اسی طرح جو میرے بھائی بہن ایسے کنٹریز میں ہیں جہاں پہ ازان مسجد دور ہیں ازان نہیں آتی تو وہ الارم لگا سکتے ہیں جیسے ہی مغرب کی ازان یا الارم آپ کا ہوتا ہے تو آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہیں ہر بات منوالیں اللہ سے رو کر اگر رونا نہیں آرہا تو رونا جیسی آواز کر لیں شکل بنا لیں رو کر اپنی دل کی ہر بات اپنی ہر حاجت اپنی ہر مشکل کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کر لیں بس یہ ایک عمل جمعہ کا اگر آپ کو اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی آپ کی تقدیر بدل دے گا یہ عمل ہے کہ ایسا عمل ہے اس کو میں نے خود کیا ہے اس بات کی میں خود قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ خود کیا اور اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے الحمدللہ بس کچھ خیال یہ رکھئے گا جو روحانیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی عمل کریں انشاءاللہ تعالی روحانیت کی کمی نہیں رہے گی پڑھتے وقت جو ریگلر پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو ڈسٹرپ کیا جائے جیسے آپ نے اگر پانی رکھا ہوئے تو پانی گلاس کور کیا ہوئے ڈھکن سے تو وہ ڈھکن گر جائے اگر بطی کو خود بخود بند کر دیا جائے آپ کو فیل ہو کے جیسے کوئی آپ کے پاس بیٹھ گیا ہے میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میری شرٹ کے اندر مجھے ہوتا تھا کہ شرٹ میری پھول جاتی تھی کہ جیسے شرٹ کے اندر کوئی چیز آگئی ہے تو وہ ظاہر مجھے فیل ہو جاتا تھا لیکن یہ ہے الحمدللہ کہ میں نے اس عمل سے بہت کچھ پایا ہے اللہ نے مجھے بہت نوازہ ہے اس عمل سے یہ میرے اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ خاص کرم نوازی اللہ کی آپ پر بھی ہوگی بکی سچے دل سے کریں پورے یقین سے کریں یقین کامل ہوتا ہے پیر کبھی کامل نہیں ہوتے جب آپ کا یقین اللہ کی رحمت پر پورا ہو جائے گا پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آجائے گی اور میرے بھائی بہن اس پر ضرور عمل کریں گے ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ